ہیرالڈ کے ساتھ بہت برا ہوا تھا کیونکہ وہ تو ایک بچارہ انجینری تھا اسے زیادہ جنگل کے بارے میں نہ تو نالج تھی لیکن آسون نے اسے جب جھاڑیاں کاٹ کر وہاں لگانے کے لیے کہا تو شاید اس نے کہیں نہ کہیں بھول کر دی اور وہ بھول اسے بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا کی کیونکہ اتنے شاتر طریقے سے آدم خور اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا کہ کسی کو بھانک بھی نہیں ہوئی تھی نہ تو ہیرالڈ کی کوئی آواز آئی نہ چلانے کی آواز نہ ہی کراہنے کی نہ ہی کسی اور چس کی کوئی آواز آئی جھاڑی تک کی کوئی آواز نہیں آئی آسون وہ در کافی بنا رہے تھے جیسے ہی ان کی کافی کمپلیٹ ہوئی انہوں نے آ کر دیکھا جب تو وہ حیران ہو گئے تھے نام و نشان نہیں تھا ہیرالڈ کا وہاں پر رات آلموسٹ ہونے والی تھی کوئی بھی فائدہ نہیں تھا اس سمیں کسی بھی پرکار کی سرچ کرنے کا یا اسے جا کر ڈھونڈنے کا اس طرف یا پھر کسی بھی پرکار سے اس کا نام بکارنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا حالانکہ انہوں نے ایک دو بھر ٹرائے کیا پرانتو کوئی ریسپونس نہ آنے کے قارن انہیں پتا چل گیا تھا کہ اسے آدم کھور اٹھا کر لے گیا ہے یہ چپ چپ اپنے تمبو کے اندر آتے ہیں انہیں کچھ سوج نہیں رہا تھا اندھیرہ آلموسٹ ہو گیا تھا کھورا بھی دیرے دیرے بڑھ رہا تھا انہیں اپنے تمبو کے اندر ہی بیٹھنا تھا جاڑیاں جتنی لگی ہوئی تھی اتنی بہت تھی ہاں انہوں نے ایک چیز اور کری بیچ میں جہاں پر ان کے تمبو سے دور جاڑیاں لگی ہوئی تھی وہاں سے یہ جاڑیاں کچھ لے کر آئے اور بلکل تمبو کے موہ کے آگے انہوں نے جاڑیاں رکھ دی تاکہ انہیں ایک موقع مل جائے اگر کوئی بھی جانور آتا ہے تو انہیں فریکشن آف سیکنڈ بھی اگر مل گئے تو یہ اپنی بندوق سے اسے مار سکتے ہیں اس لئے انہوں نے جاڑیاں وہاں سے نکال کر اپنے تمبو کے بلکل دروازے کے موں کے اوپر لگا دی ابھی تو آٹھ سڑھے آٹھ بجے کا ہی ٹائم ہوا تھا پوری رات انہیں بیتانی تھی پوری کی پوری رات دوستو انہیں اگلے دن پوراں جند کا ویٹ کرنا تھا تاکہ وہ آئے اور اس کے بعد یہ لوگ سرچ شروع کر سکیں ہیرالڈ کی کہ کس طرف لے کر گئے آدم کھورو سے ابھی تو انہیں پوراں جند کی بھی فکر ہونے لگی تھی یہ سوچ رہے تھے کہ اگر پوراں جند آئے گا تو ہو سکتا ہے وہ اسے منع بھی کر دیں مانے کے لیے کیونکہ یہ ایریہ بہت خطرناک ہوتا جا رہا تھا بہت سادہ خطرناک پر انتو ابھی انہوں نے اس بارے میں کوئی ڈیسیجن نہیں لیا تھا کہ یہ پوراں جند کو منع کریں گے فیوچر میں آنے کے لیے یا نہیں کیونکہ کچھ کھانے پینے کا انہیں مل جاتا تھا وہاں سے جس سے ان کا سمیں چل رہا تھا رات بڑھ رہی تھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کرنے کے لیے صرف اور صرف اپنے کانوں کو سٹرین کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا کہ کہیں سے بھی کوئی جاڑی کے ہلنے کیا کوئی بھی آواز آئے تو یہ ایک تم سترک ہو جائیں گے ان کے اندر کانفیڈنس اسی لیے ہی تھا کیونکہ ان کے پاس بندوق تھی یہ چیز جم کوربٹ صاحب نے بھی کئی بار اپنی سٹوریز کے اندر لکھی ہے کینیت انڈرسن نے بھی لکھی ہے کہ جب کسی ویکتی کے پاس بندوق ہوتی ہے اس کی چال ڈھال بدل جاتی ہے جنگل کے اندر چلنے کی اسے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کا بال بھی بانکہ نہیں ہو سکتا یہ اس کی سوچ ہوتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہوتا ہے لیکن جنگل کے اندر چلنا وہاں رہنا اس کی آوازوں کو سننا یہ ایک دم سے ڈیفرنٹ چیز ہے یہ ویڈ ایکسپیرینس آتی ہے یہ ایسے ہی نہیں آ جاتی آج کے سمعے میں اگر میں آپ کو بھی کہوں کہ میں آپ کو بندوق دیتا ہوں آپ جم کوربٹ کے اندر چلے جائیے تو شروع میں کچھ لوگوں کو تو لگے گا کہ ہاں یار بندوق ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن دوستو جیسے ہی آپ پہلا خدم اس جنگل میں رکھیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ جو بندوق ہے یہ یوزلس ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس بندوق کا آدم کھور یا پھر کوئی بھی ٹائگر یا باغ یا کوئی بھی جانور آپ کو کہاں سے دیکھ رہا ہے کہاں سے آئے گا کہاں سے جمپ کرے گا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اس پارے میں یہ تو ان کی سوچ ہے وہ بہت بہتر شکاری ہوتے ہیں کیونکہ ان کا گھر ہے جنگل یہ چیز آسمن کو بھی پتا تھی لیکن ایک فوجی ہونے کے کارن ان کے اندر ایک اینٹ بھی تھی کہ ہاں میرے بس بندوق ہے تو میں سامنا کر لوں گا وہ اپنے تمبو میں بیٹھے ہوئے تھے کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا پوری رات بیتانی تھی تو انہوں نے یہ سارے کے سارے جو انسیڈنٹ ہو رہے تھے ان کو ڈاکومنٹ کرنے کا پلان کیا کہ میرا سمع بھی کٹ جائے گا کہاں کہاں کس پرکار سے حملے ہوئے اور یہ جو جنگل ہے یہ جنگل کتنا خطرناک ہے یہ سب کچھ اپنی ایک ڈائری کے اندر لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے ہر وہ انسیڈنٹ کہ جب وہ پہلی بار مراد آباد آئے اس کے بعد وہ کیسے کاشی پورائے کیسے پورا چند ملا کیسے انہوں نے وہ جگائیں دیکھی جہاں پر حملے ہوئے تھے اور کس پرکار کی فیلنگ ہوئی انہیں کیسے ان کا ایک دم خاص مطر ہرال جو تھا ایک انجینئر جو تھا اسے وہ آدم کھور ایسے اٹھا کر لے کر گیا کہ مانو کہ کسی کو پتا ہی نہیں چلا ایسا لگا کہ کوئی بوت تھا وہ جیسے میں نے پہلے بھی اپیسوٹ میں آپ کو بتایا کہ انہیں پیرا نارمل چیزوں کے اوپر اتنا زیادہ وشواس نہیں تھا لیکن جب ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ کانوں کان گھبر نہیں ہوتی اور آپ کا ساتھ ہی گائب ہو جاتا ہے تو اس سمیں اس ویقتی کو وشواس بھی کرنا پڑتا ہے کئی بار پیرا نارمل چیزوں پر انہیں اپنے دل میں ایسا لگ تو رہا تھا لیکن یہ اس چیز کو ڈاکومنٹ کرنے سے قطرہ رہے تھے کیونکہ دوستو ڈاکومنٹ کرنا ایک بہت ہی الگ ایکسپیرنس ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو لکھیں گے نا تو آپ پشٹی کر رہے ہیں کہ وہ چیز ہے ایسا ہوتا ہے یہ ایک ہیومن سائیکی ہے لیکن اگر آپ اس کو لکھنے سے قطرہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں شک ہے یا آپ پورے طریقے سے اس تتھے سے اس لوجک سے پربھاوت نہیں ہیں اس لیے آپ نہیں لکھ رہے ہیں جیسے کی ایک چھوٹا سے ایکسپیرمنٹ ہے آپ کا جو بھی نام ہے آپ لکھیں جو بھی آپ کا نام ہے آپ بڑے پیار سے لکھیں گے کیونکہ وہ ہے لیکن اگر میں کہوں آپ لکھیں کچھ اور جو کہ آپ کا نام نہیں ہے تو آپ سوچیں گے ایک بار کہ یہ میں کیا لکھ رہا ہوں ایسے میں کیوں لکھوں یہی چیز ہوتی ہے دوستو ہیومن سائیکی ایسی ہی ہے تو وہ یہ چیز لکھنے سے قطرہ رہے تھے کہ یہاں پر کوئی پیرانورمل چیز ہے یا ایسا کچھ ہے کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں تھے اس لیے وہ سب کچھ یہی لکھتے جا رہے تھے جو انہیں فیل ہو رہا تھا اور فیلنگ تو یہی تھی کہ کوئی آدم کھور ہے جو لے کر گیا ہے ہیرالڈ کو سارا کا سارا سینیریو ابھی تک جتنا بھی سمیں انہوں نے اس جنگل میں بتایا تھا کاشیپور کے جنگل کے سٹارٹنگ سے لے کر اور یہ دس پندرہ بیس کلومیٹر جتنے بھی آگے آئے تھے اس بیچ سب کچھ جو ان کے ساتھ ہوا جیسی ان کو فیلنگ آئی سب کچھ یہ لکھے جا رہے تھے اپنی اس ڈائیری کے اندر لکھتے لکھتے سمیں بیت رہاتا دوستو ایک دو ڈائی تین چار پانچ لیکن ان کے کان بھی سٹرین کر رہے تھے کہ کہیں کوئی آواز نہ ہو پر آواز ہونی بھی نہیں تھی کیونکہ آدم گھر نے اپنا ایک وکٹم سیکیور کر لیا تھا وہ تو شاید اسے کھا رہا ہوگا اس لئے وہ انٹریسٹڈ نہیں تھا ابھی ادھر آنے میں کوئی آواز نہیں ہوئی سورے کی کرنے نکلنے لگتی ہیں چاندنا ہونے لگتا ہے لیکن باہر بہت زیادہ کوہ رہا تھا اس لئے کچھ بھی ڈنگ سے نظر نہیں آ رہا تھا یہ تھوڑی دیر اور ویٹ کرتے ہیں کیونکہ جو پورن چند تھا پورن چند بھی دس گیارہ بجے کے قریب آتا تھا جب سب کچھ کلیر ہو جاتا تھا ابھی سمیہ آر تھا جیسے اور سورے اوپر آتا ہے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کے قریب یہ بہار آتے ہیں کچھ پانی کرم کرتے ہیں کافی پیتے ہیں دو تین گھنٹے کے بعد انہیں دیکھتا ہے کہ جو پورن چند ہے وہ بھی چلا رہا ہے جب یہ پورن چند کو دور سے دیکھ لیتے ہیں تو فٹا فٹ سے اپنی بندوق اٹھاتے ہیں اور سیدھا اس کی طرف پڑھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جاڑی کے اندر کوئی جانور چپا بیٹھا ہو اور پورن چند کے اوپر بھی اٹیک ہو جائے اس سمیہ اب انہیں کسی پر بھی بروزہ نہیں تھا یہ اپنی بندوق لیتے ہیں اور پورن چند کی طرف پڑھتے ہیں اسے وہ جنگل کی شروعات میں ہی روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہو وہ اسے تمبو تک لے کر آتے ہیں اسے بیٹھاتے ہیں اور سارا کا سارا قصہ بتاتے ہیں یہ قصہ سن کر تو حیران ہو گیا تھا پورن چند بھی اسے ڈر بھی لگنے لگا تھا اس کے رونگ ٹھڑے ہونے لگے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اتنی جنت آمر رہی ہے اس جنگل کے اندر یہ کیوں ہو رہا ہے وہ اپنے ماتے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا تھا تب ہی آسفینوں سے کہتے ہیں کہ اب ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہمیں ایک پر ہیرالڈ کی باڈی کو ڈھونڈنا ہے یہ دونوں کھڑے ہوتے ہیں لگ بھگ ایک گھنٹہ دوستو یہ لوگ سرچ کرتے ہیں آس پاس لیکن کچھ بھی نہیں ملتا کچھ بھی نہیں انڈرکروت زیادہ ہونے کے قرن جو پگ مارکس تھے وہ بھی ویزیبل نہیں تھے ایک حد کے بعد نہ کوئی جاڑی کی حل چل مانو یادم گھور جو ہے یہ اپنے وکٹمز کو لے کر کہیں چلا جاتا ہے کہیں کوفہ کے اندر اس پرکار کے حالات پیدا ہو گئے تھے یہاں پر تو اب آسفین ہیرالڈ کو بولتے ہیں کہ تم ایک کام کرو تم سیدھا جاؤ جنرل کلاک کے پاس اور کلاک کو جا کر صاف صاف بتا دو کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو ختم کر دینا چاہیے برنہ جانے جاتی رہیں گی تو پرن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آسفین سر میں یہاں سے جاتا ہوں اور وہ چل پڑتا ہے اسے اس چونکی تک پہنچنے میں بھی لگ پک دین چار گھنٹے لگنے تھے لیکن وہ جاتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد جو وہاں پر گاڑیاں آواج آہی کر رہی تھی جنرل کلاک تک جو کی مراد آباد میں تھے یہ ان گاڑیوں میں بیٹھتا ہے جو کی آرمی کی گاڑیاں تھی اور جنرل کلاک کے پاس پہنچ جاتا ہے جیسے ہی وہ ان کے کمرے میں انڈر کرتا ہے جنرل کلاک اسے دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ اگر پورن جند یہاں پر آیا ہے تو کوئی نہ کوئی بڑا حدثہ ہو گیا ہے پورن جند کلاک کو ملتے ہی بتاتا ہے کہ کیا ہوا کس پرکار سے ہیرالڈ کو لے گیا آدم کھور اور وہاں پر کتنی پروپلم سو رہی ہیں جو آسوین ہیں انہوں نے یہ سندے سا بھیجائے کہ اس پروجیکٹ کو سکراب کر دیا جائے ختم کر دیا جائے تاکہ اور جانے نہ جائیں وہ تو پھر بھی وہاں پر کسی نہ کسی پرکار سے کام کر رہے ہیں لیکن کوئی بھروسہ نہیں کی ان کی بھی کبھی بھی مردی ہو سکتی ہے پورن جند کے اوپر بھی خطرہ ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے جنرل کلاک کو بتا دی جنرل کلاک پورن جند کو بولتے ہیں کہ تم یہاں پر بیٹھو میں تمہارے لیے چائے بھیجواتا ہوں چائے پھیو اور مجھے آدھے گھنٹے کا سمیتو میں اس کے بعد تمہیں بتا دوں گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا پورن جند اسی کمرے میں بیٹھا رہتا ہے اس کے پاس چائے آتی ہے وہ چائے پیتا ہے کمرے کے دیواروں کو دیکھ رہا تھا جو جنرل کلاک تھے کلاک اپنی بیرک میں جاتے ہیں اپنا سموک نکالتے ہیں اور کچھ سوچنے لگتے ہیں وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ پروجیکٹ سکراب ہو گیا تو جو بڑے لوگ ہیں جو ان کے اوپر ہیں جنہوں نے ان کو پریشرائز کیا ہوا ہے وہ ناراض ہو جائیں گے نہ تو ان کی پرموشن ہوگی نہ انہیں کوئی مونیٹری بینیفٹ ہوگا اور ان کے اوپر فیوچر میں وہ لوگ بھروزہ بھی نہیں کریں گے تو انہوں نے یہی سوچا کہ اس پروجیکٹ کو تو میں سکراب ہونے کسی بھی حالات میں نہیں دے سکتا لیکن ان کے پاس ایک پلان تھا وہ آتے ہیں پوراں چند کے پاس اور پوراں چند کو یہ بولتے ہیں کہ دیکھو پوراں چند ایک کام کرو تم یہاں سے سیدھا آسون کے پاس جاؤ اور آسون کو یہ بولو کہ اگر وہ اس ریلوی لائن کو میکسیمم آگے تک بچھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جنگل کے اندر تک تو جیسے ہی یہ کام ختم ہوگا اگلے لیول پر پرموٹ کر دوں گا اور ساتھ ہی انہیں واپس انگلینڈ بھیج دوں گا پرموٹ کرنے کے بعد انہیں ہندوستان میں بھی رہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز انہوں نے پوراں چند کو بتا دی اب پوراں چند کو ان چیزوں سے کیا لینا دینا تھا کہ کس کی پرموشن کس کی نہیں وہ سیدھا وہاں سے چائے پی کر اٹھتے ہیں اور چل پڑتے ہیں واپس کاشیپور کی طرف کاشیپور پہنچتے پہنچتے انہیں لگ پکرات ہو گئی تھی اس لیے وہ دوبارہ سے آسون کے پاس نہیں جاتے اور اپنے گھر آ جاتے ہیں اس دوران دوستو جس دوران یہ جو پوراں چند تھے یہ کلاک سے ملنے کے لیے گئے تھے اس پورا دن جو آسون تھے آسون نے اپنا تھوڑا بہت کام کیا اس کے بعد انہوں نے جو پلاننگ کی وہ یہ تھی کہ وہ ایک مچان بنائیں گے پیڑ کے اوپر اور اسی کے اوپر رہا کریں گے نیچے رہنا خطرے سے کھالی نہیں تھا اس دن انہوں نے ایک پیڑ کے اوپر بہت بہترین مچان بنائی مچان کے اوپر ہی اپنا ضرورت کا سارا کا سارا سامان لے گئے اور وہیں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے وجل کر رہے تھے جتنی دیر بھی وہ کام کرتے کام کرنے کے بعد واپس آ کر اسی مچان پر بیٹھ جاتے پوری رات انہوں نے کھانا کھانے کے بعد چائے ناشتہ کرنے کے بعد جشام کو انہوں نے کیا تھا مچان کے اوپر ہی آسوین نے پوری رات بتائی اس رات بھی کسی بھی پرکار کی کالنگ کسی بھی جانور کی آواز انہیں نہیں سنائی دی یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا یہ سوچ رہے تھے کیونکہ آدم کھور کا پیٹ بھر گیا تھا اس لیے وہ موومنٹ ابھی نہیں کر رہا تھا اور کالنگ سسٹم بھی اس لیے کوئی بھی انڈیکیشن نہیں دے رہا تھا آسوین کو پوری رات انہوں نے اس مچان پر بیٹھ کر بتائی اگلے دن جیسے ہی صبح ہوتی ہے یہ نیچے اترتے ہیں پھر سے اپنی کافی بناتے ہیں اگلا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے دس بچے کے قریب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پوراں چند واپس آ رہا ہے یہ پھر سے پوراں چند کو جنگل کے اندر نہیں آنے دیتے بلکہ خود ہی اپنی بندوق لے کر اس تک جاتے ہیں اس کے پاس جو وہ جاتے ہیں تو پوراں چند انہیں سارا کا سارا ماجرہ ایکسپلین کر دیتا ہے کہ کیا کہا کیا کہا جنرل کلاک نے جنرل کلاک نے کہا ہے کہ اگر آسوین پورا کا پورا کام یہاں پر کر دیں اور اپنے ریپورٹ سممٹ کر دیں کہ ہاں یہاں پر ریلوے لائن اتنے کلومیٹر تک اندر جا سکتی ہے جنگل کے میکسیمم تو ان کی پروموشن کر دی جائے گی اب دوستو جو گورنمنٹ افسرس ہوتے ہیں یا جو آرمی کے بھی ہوتے ہیں لوگ انہیں اپنی پروموشن وغیرہ کا ایک لالش تو ہوتا ہی ہے تو انہیں لگ رہا تھا آسوین کو کہ ٹھیک ہے میں کچھ دن اور یہاں اگر ویتیت کر لوں دس پندرہ بیس دن ویسے بھی آرمی میں تو ہر جگہ خطرہ ہے بارڈر پر بھی تو خطرہ ہے اگر میں یہاں تھوڑی سی اور ریسرچ کر لوں تو میری پروموشن ہو سکتی ہے انہیں اب یہ لگنے لگا تو انہوں نے اس پرستاو کو جو جنرل کلاک کی طرف سے آیا تھا اسے سوہکار کر لیا لیکن انہوں نے پوراں چند کو یہ بول دیا کہ پوراں تمہیں کام کرو تم اب جو یہ روز روز آتے ہو تم روز روز مت آیا کرو تم چار پانچ دن کے بعد آنا تھوڑا سمان کھانے بینے کا مجھے دے دینا اس سے پہلے میں دیکھوں گا اگر میں اس چونکی میں واپس چلا جاؤں اور وہاں سے کچھ سمان لے آؤں لیکن تم اب روز روز آنا یہاں بند کر دو کیونکہ خطرہ بڑھ رہا ہے پوراں چند نے اس بات کو مان لیا اس نے کہا ٹھیک ہے سرکار میں آپ کے کچھ دن بیٹ جائیں تو پوراں چند الویدہ ان کو بولتا ہے اور اپنے گاؤں کو روانہ ہو جاتا ہے ادھر جو آسوین تھے آسوین اپنا کام اس دن کا شروع کر دیتے ہیں وہ اپنا کام کرتے پورا دن اور شام کو آ کر کچھ کھانا پینا کرنے کے بعد اپنی اسی مجان کے اوپر چلے جاتے پورے طریقے سے وہ وجل کر رہے تھے کہ کہیں سے کسی بھی پرکار کی کوئی آواز آئے تو وہ اسی ڈائریکشن میں فائر کر دیں گے اب انہوں نے یہی سوچا ہوا تھا تین چار دن ایسے ہی چلتا رہا وہ اپنا کام کرتے ادھر ادھر جاتے ڈیٹا کلیکٹ کرتے شام کو مجان کے اوپر چلے جاتے وہاں جا کر اپنی پوری کی پوری ڈائری منٹین کرتے ان کے پاس جو ٹارچ تھے اب وہ ٹارچ اندھیرے میں اور ساتھ ہی جب پوری کے بعد کسی کام کے نہیں تھی وہ اسے صرف اپنے لکھنے کے لئے یوز کرتے کہ جب بھی کچھ لکھنا ہو رات کے سامنے میں تو اس کی لائٹ سے وہ کیول کچھ دیکھ سکیں کیونکہ نیچے جب وہ مارتے تھے تو کوئی فائدہ نہیں تھا پورا کا پورا کوہرہ نیچے جم جاتا تھا جیسے کی ہم ڈرائیونگ جب کرتے ہیں تو کوہرے کے اندر کتنی بھی لائٹیں مار لو کوئی فرق نہیں پڑتا آر پار نہیں نظر آتا اور ساتھ میں رات بھی تھی ایسے ہی یہ چیزیں چلتی جا رہی تھی تین چار دن کے بعد وہاں پر کہیں کہیں اب کچھ کالنگ سٹارٹ ہو گئی تھی مطلب صاف تھا آدم کھور کی موومنٹ یا کسی اور باقی موومنٹ ہو گئی تھی اگلے دن وعدے کے مطابق جو پوراں چند تھا اسے آنا تھا تو وہ اگلی صوبہ ویٹ کرنے لگے پوراں چند کا لیکن پوراں چند نہیں آیا انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا اس کے بعد اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا انہوں نے ویٹ کیا پوراں چند نہیں آیا ایسے کرتے کرتے تین دن بیٹھ گئے اب انہیں لگنے لگا کہ پوراں چند کیوں نہیں آ رہا ہے ایک روز یہ صوبہ اپنی مجان سے اترتے ہیں اور رائفل لے کر سیدھا چلتے ہیں کاشی پورکاؤں کی طرف کاشی پورکاؤں جب یہ پہنچتے ہیں تو ایک گھر سے رونے کی آوازیاں رہی تھی کہ جب وہاں پر پہنچے تو ایک انگریز کو آتے دیکھ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ پوراں چند کے لیے ہی آیا ہے تو انہوں نے بولا کہ ہاں سرکار یہی پوراں چند کا گھر ہے لیکن پوراں چند کی مردی ہو گئی ہے تو اس نے پوچھا ارے بوراں چند کو کیا ہوا وہ ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھا کچھ دن پہلے دونوں نے کہا کہ صاحب اسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا آج سے تین چار دن پہلے ہی جب وہ آپ کے پاس آیا تھا اس کے مہتر تین چار دن کے بعد ہی اسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا اور اسی قانون سے اس کی مردی ہو گئی لیکن ہم آپ کو ایک چیز بتانا چاہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کسی کے لیے بھی پوسیبل نہیں ہو پائے گا کہ آپ کو وہاں پر جا کر کچھ بھی کھانے پینے کا سمان دے سکے آپ کو جو بھی سمان چاہیے آپ یہاں پر خدا کر لے سکتے ہیں سمان ان کے پاس بھی ختم ہو رہا تھا کھانے پینے کا تو انہوں نے تھوڑی دیر وہاں پر شوک پرکٹ کیا ان کو سانتھونا دی اور کچھ سمان ضرورت کا اپنے ساتھ پاندھا اور واپس لے کر اپنے جنگل میں آگئے دوستو اب جو یہ آدم کھور تھا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ آدم کھور تھی اگر ہم مانے کہ ایک ٹائگریس تھی جس کے کب کو انہوں نے مار دیا تھا اور اسی لیے اس نے سارا کا سارا آتنک مچائے تھا وہ کہیں نہ کہیں سے تو آسون کے اوپر نظر رکھی رہی تھی وہ صرف انتظار کر رہی تھی صحیح موقع کا کیونکہ ہمیشہ آسون کے پاس رائیفل ہوتی تھی اور اس سمانے میں جنگلوں کے اندر کئی بار ہنٹرز شکار کے لے جاتے تھے کافی شاتر تھی شاید یہ پاکن جس نے سب کچھ دیکھا تھا اور اس دماغے کے بعد جب اس کے کب کو مار دیا گیا تھا وہ آسون کے اوپر اٹیک کرنے سے کہیں نہ کہیں کترا رہی تھی کہ ایک صحیح موقع مل جائے جب وہ اس کے اوپر اٹیک کرے یہ اپنے جنگل میں آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں ایسے ہی دو دن اور بھید گئے تھے تیسرے دن دوستو یہ اپنا کام ختم کر کے جب شام کے چار بجے کے قریب واپس اپنی مچان کی طرف آ رہے تھے اسی پیڑ کے نیچے انہوں نے اپنا ایک چولہ بنایا ہوا تھا جس کے اوپر یہ پانی گرم کرتے اپنی کافی بناتے اور کچھ کھانے کے بعد اپنی مچان کے اوپر بیٹھ جاتے اس روز شام کو یہ آتے ہیں یہ آئے انہوں نے پانی اپنے تمبو کے اندر سے لیا اور پانی گرم کرنے لگے آگ چلانے کے بعد اپنی رائیفل کو چولے کے بلکل ساتھ ہی رکھتے تھے کیونکہ وہیں پر یہ کھڑے ہوتے تھے تب انہیں اچانک سے یاد آتا ہے کہ جو ان کی کافی ہے وہ کہیں ختم تو نہیں ہو گئی کیونکہ گاؤں سے تو کافی ملنے والی تھی نہیں یہ جو سمان لے کر آئے تھے اس میں تو نورمل کھانے پینے کا سمان تھا ایک قسم سے ڈرائی راشن آپ کہہ لیجئے جیسے ہی اپنے تمبو کے اندر جاتے ہیں دوستو اندر گستے ہی شام کے پانچ بجے تھے اس سمیں انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو تمبو کی بیک سائیڈ ہے جہاں سے پہلے ان کو ایک پر آواز آئی تھی وہاں سے کچھ سرسرہ ہٹ ہے دوستو وہ سرسرہ ہٹ دھیرے دھیرے تمبو کی طرف ہی پڑ رہی تھی یہ فٹا فٹ سے اپنی رائیفل کی طرف آتے ہیں کیونکہ رائیفل انہوں نے سٹوو کے بلکل پاس وہ چولا جو تھا وہیں پر رکھی ہوئی تھی یہ تو ماتر ایک دو سیکنڈ کے لیے ہی تمبو کے اندر آئے تھے دیکھنے کے لیے لیکن یہ مومنٹ اسی سمیں ہو گئی تھی کیونکہ ان کی بھی سٹوکنگ چل رہے تھی آدم کھور ہر پل ان پر نظر رکھے ہوئے تھا جیسے ہی اس نے دیکھا کی وہ وقتی اکیلا اندر گیا ہے اور جو یہ بڑا سا ہتھیار ہوتا ہے یہ اس نے یہاں پر رکھ دیا ہے جیسے ہی یہ بہر اپنے ہتھیار کی طرف بڑھتے ہیں دوستو یہ ہتھیار ان سے ماتر دس پندرہ فیٹ کی دوری پر تھا کیونکہ جو چولا تھا وہ اس پیڑ سے جہاں پر انہوں نے مچان بنائی تھی اس سے دس پندرہ فیٹ کی دوری پر تھا لیکن جو تمبو تھا تمبو کے بلکل جڑ میں ہی پیڑ تھا جیسے یہ تمبو سے نکلے اپنے چولے کی طرف جا رہے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ پیڑ کے بلکل پیچھے جو چھاڑی تھی وہاں پر دو کان ان کی طرف ہی گھوم رہے ہیں وہ اور نہیں ایک ٹائگری تھا اب یہ صرف ایک دو سیکنڈ کا ہی کھیل تھا لیکن دو سیکنڈ میں یہ جا کر اپنا ہتھیار نہیں اٹھا سکتے تھے پرنتو دو سیکنڈ میں یہ پیڑ کی طرف بڑھ سکتے تھے انہوں نے ہتھیار کو چھوڑ کر پیڑ کے اوپر جیسے ہی ختم رکھنے سٹارٹ کیے اوپر کی طرف چڑھنا اپنے مچان کی طرف اسی دوران ایک دم سے ٹائگر کی جمپ ان کے تمبو کے بلکل جڑ میں پیڑ کے نیچے آ کر باغ خڑا ہو گیا تھا دوستو یہ جس پرکار سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا اتنی دیر کا کھیل نہیں تھا یہ یہ ماتر دو دن سیکنڈ کا ہی کھیل تھا یا تو وہ ہتھیار کے پاس جاتے لیکن جب تک وہ ہتھیار کے پاس پہنچتے اتنی دیر میں تو ان کے اوپر حملہ ہو جاتا اسی لیے ان کے پریزنس آف مائن نے یہی سوچا کی میں پہلے پیڑ پر چڑ جاؤں ہتھیار تو میں جب یہ موف کرے گا یہاں سے ٹائگر میں تب بھی اٹھا لوں گا جا کر یہ فٹا فٹ سے پیڑ پر چڑتے ہیں باغ نیچے ہتھیار ان سے ماتر دس فیٹ کی دوری پر اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا جو ٹائگر تھا جو انہوں نے اپنی اس ڈائیری میں بعد میں منشن کیا چیزوں کو اس کی دیمنشنز بہت ساتھ ہیں تھی باغ کی یہ کافی ہیوی تھا اور یہ ایک ٹائگرس تھی کچھ سمیں نیچے ہی بیٹھنے کے بعد یہ جو باغن تھی یہ موف کرتی ہے اور اپنے آپ کو بیس پچیس فیٹ کی دوری پر جو چاڑیاں تھی ان کے اندر جا کر چھپا لیتی ہے پوری رات باقی تھی کیونکہ شام کو یہ چڑ گئے تھے اس سمیں نیچے آنا صحیح نہیں تھا یہ پوری رات اوپر بیٹھے رہتے ہیں بھوکے پیاسے کیونکہ انہوں نے تو ابھی اپنی کافی یا چائے بھی نہیں پی تھی کہ یہ اٹیک ہو گیا پوری رات یہ اوپر بیٹھتے ہیں لیکن کوئی بھی سرسرہٹ انہیں آس پاس نہیں سنائی دے رہی تھی مانو اس قدر اس باقی نے اپنے آپ کو ان جاڑیوں کے اندر چھپایا ہوا تھا اگلے دن دوستو جیسے ہی صبح ہوتی ہے پورا کا پورا چاننا اس پورے کے پورے جنگل میں بکھرتا ہے جو رائیفل تھی وہ بلکل سٹوو کے جڑ میں پڑی ہوئی تھی اس چولے کے جڑ میں پڑی ہوئی تھی اگر یہ نیچے آرام سے اترتے اور بھاگ کر دین قدم بھی رکھتے تو اس رائیفل کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے تھے یہ کچھ اور انتظار کرتے ہیں تاکہ کوئی مومنٹ ہو تو پتا چل جائے اوپر سے لکڑیاں توڑ توڑ کر بھی نیچے کی طرف فینکتے ہیں لیکن کوئی مومنٹ نہیں تھی ان کا جو کانفیڈنس تھا وہ بڑھ رہا تھا اب یہ دیرے دیرے پلان کرتے ہیں کہ میں نیچے اترتا ہوں یہ نیچے اتر رہی تھی لیکن ان کا پورا دیان اپنے آس پاس آجو باجو میں پیچھے سامنے تھا کہ کہیں سے بھی کوئی حملہ نہ ہو جائے اگر کوئی بھی مومنٹ ہوتی ہے تو یہ ایک دم سے پھر سے اوپر پیڑ پر چڑ جائیں گے لیکن کوئی مومنٹ نہیں ہو رہی تھی یہ نیچے اترتے ہیں سیدھا باگ کر اپنے سٹوف کے پاس جاتے ہیں اور اس رائیفل کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور سیدھا پھر سے اوپر اپنی مچان کے اوپر ان کے پاس ان کا ہتھیار آ گیا تھا سب سے بڑی بات تھی اب کیا ہونے والا تھا یہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے اب انہیں لگ رہا تھا کہ جب تک اس باگن کا اند نہیں ہوگا تب تک کوئی کام یہاں پر نہیں ڈھنگ سے ہو سکتا یہ پلان کرتے ہیں کہ کس پرکار سے اسے اند کیا جائے ان کے پاس ایک ہی چارہ تھا ان کے دماغ نے پلان بنا لیا تھا یہ نیچے ہوترتے ہیں وجل کرتے ہیں سیدھا اس گڑے کے پاس جاتے ہیں جہاں پر اس سب ایڈلٹ کپ کو انہوں نے فینکا تھا دوستو جاڑیاں ہٹائی جاتی ہیں اس کو یہ کھیچتے ہیں کھیچ کر لاکر اپنے تمبو کے سامنے گرا دیتے ہیں مانو کھلی چنوٹی دے رہے تھے یہ باگن کو کیونکہ باگن اس سب ایڈلٹ کے پاس ضرور آتی سونگنے کے لیے دیکھنے کے لیے کیونکہ ماس کی سمیلتوں سے آتی ہی دوستو اب یہاں پر کئی ودوان جو وائل لائف کے ہیں وہ آئیں گے اور بولیں گے کہ ٹائگر کی تو سمیلنگ پاور ہوتی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے دوستو ٹائگر کی ناک ہے تو وہ سونگتا بھی ہے لیکن اگر آپ کمپیرٹیو کریں گے اس کی سونگنے کی پاور کو تو وہاں پر وہ تھوڑا سا شاید کم ہو سکتا ہے لیکن اسے سمیل آتی ہے سب کچھ وہ سونگتا ہے تب ہی تو جم کوربٹ صاحب نے بھی کہیں اپنی بکس کے اندر منچن کیا ہے کہ باگ کہاں سے آئے گا وہ ہوا کے چلنے پر بارٹی پینڈ کرتا ہے کیونکہ ہوا کے طرح وہ سونگتے ہیں کہاں سے کیسی سمیل آ رہی ہے خیر آسفن نے اس سب ایڈلٹ باگ کو لاکر وہاں پٹک دیا اور سیدھا اوپر چڑ گیا اپنی مچان کے اوپر اور گھات لگا کر دیکھنے لگا کہ کوئی بھی موومنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کوئی موومنٹ دوستو پورا دن نہیں تھی آج آسفن کو کوئی کام نہیں کرنا تھا صرف سٹاکنگ کرنی تھی اس باگن کی کیونکہ وہ پریشان ہو گیا تھا اس پرکار سے یہاں پر جیون نہیں چلنے والا تھا کوئی کام نہیں ہونے والا تھا اب تو کرو یا مرو کی استیدی تھی وار زون ڈکلیر ہو چکا تھا دوستو لک پک شام کے ساڑے پانچ چھے بجے کے قریب اسے سامنے سے ہی ایک پارکنگ ڈیر کی کال سنائی دیتی ہے اس کا مطلب صاف تھا کہ موومنٹ چالو ہونے والی ہے رائیفل کو ہاتھ میں لیے اور انگلی ٹریگر پر رکھے پوری لوڈڈ رائیفل اس کا سیفٹی لیچ بھی اٹھائے ہوا اور نلی کو سیدھا اس کب کی باڈی کے اوپر اس نے کانسنٹریٹ کیا ہوا تھا دیرے دیرے رات پڑ رہی تھی کالنگز انٹرمیٹنٹ ہو رہی تھی کبھی ہو رہی تھی کبھی نہیں ہو رہی تھی کبھی اچانک سے ایک تم کانٹیننس ہوتی کبھی بند ہو جاتی مانو چوباغن ہے وہ کچھ تیر مووو کرتی پھر رکتی پھر مووو کرتی پھر رکتی پورے شاتر طریقے سے وہ مووو کر رہی تھی لیکن کب کی باڈی کے پاس کسی بھی پرکار کی کوئی حل چل نہیں تھی کوئی بھی حل چل نہیں تھی رات بیٹتی ہے اور صبح آتی ہے صبح لگ بگ ساڑھے پانچ چھے بجے کے قریب دوستوں نیچے پیڑ کے کچھ ہلکی ہلکی سنیفنگ ہو رہی تھی مانو کوئی سونگ رہا ہے کچھ گھو رہا تھا لیکن پھر بھی جو پیڑ سے اس کب کی باڈی کی دوری تھی وہ ماتر بیس فیٹ کی لگا کے چلیے کیونکہ اوپر سے نیچے بھی دس بارہ فٹ اور اس کے بعد پانچ چھے فٹ کی دوری پر وہ باڈی پڑی تھی یہ سیدھا رائفل کو اسی کی طرف تان دیتا ہے اور جیسے ہی وہاں پر مانو کسی کے پنجے کے مارنے کی آواز آ رہی تھی اسے ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا کوہرے کے اندر ہلکا ہلکا کچھ موو کرتا نظر آ رہا تھا اس کے پاس کوئی آپچن نہیں تھا یہ سیدھا ٹریگر کھینچ دیتا ہے ایک بیانک کر آواز فائر کی اور اس کے بعد وہ آواز آنی بند ہو گئی تھی جو سکریچنگ کے آواز تھی وہ ختم ہو گئی تھی لیکن ابھی بھی کوہرہ تھا اسے انتظار تھا کہ تھوڑی سی سن لائٹ اور اوپر آئے کوہرہ ہٹے اور اسے کلیرلی سب کچھ ویزیبل ہو دوستو ایک گھنٹے کے بعد جب کوہرہ ہٹتا ہے سن لائٹ آتی ہے اس کے ہوش اڑ گئے تھے اس کب کی پاڑی کے ساتھ بھاگن کی پاڑی پاڑی تھی مطلب جو گولی اس نے چلائی تھی وہ سٹیک نشانے پر جا کر اس بھاگن کو لکی تھی اور وہ ڈھیر ہو گئی تھی یہ بہت اچھی اجیومنٹ تھی غسون کے لیے اس کا آگے کا راستہ سب صاف ہو گیا تھا آدم خوری کا ڈر ختم ہو گیا تھا اور ساتھ ہی اب یہ ایزیلی پورا کا پورا کام یہاں پر اپٹا سکتا تھا یہ نیچے اترتا ہے ان دونوں کو کھینچ کر دوستو بہت مشکل سے کھینچ کر اس گڑے کے اندر ڈالتا ہے جہاں سے اس نے اس کب کی پاڑی نکالی تھی سابیڈلٹ کب کی دونوں کو وہاں ڈال کر اوپر سے جھاڑیاں اور پتے سے ڈھک دیتا ہے اس کے بعد آسوین اتنے دنوں کا بھوکا پیاسا اپنی پیاس اور بھوک مٹاتا ہے اور اپنے کام کو سٹارٹ کرتا ہے کاشی پور کے جنگل کی سٹارٹنگ سے ابھی تک یہ لگ بگ دس پارا کلومیٹر آ چکے تھے کام کرتے کرتے لیکن اسے اور آگے جانا تھا کیونکہ یہی تو چاہتا تھا جنرل کلاک یہ اگلے آنے والے آٹھ دن لگاتار کام کرتا ہے اور اگلے دس کلومیٹر کور کر لیتا ہے کور کرنے کے بعد پورا ڈیٹا اس نے اپنی ان بکس کے اندر نوٹ کیا ہوا تھا سب کچھ اس نے ایک ایک چیز لکھی ہوئی تھی کس پرکار سے کنسٹرکشن ہوگی کس پرکار کے خطرے ہیں اس جنگل میں دوستو گیارویں دن اس باگن کو جب اس نے مارا تھا اس کے گیارویں دن جب یہ دس پارا کلومیٹر آگے کے کور کر چکا تھا ایک روز شام کو جب یہ اپنی ہی چونکی میں پیچھے واپس آ رہا تھا جو اس نے ایک ہائیڈ آؤٹ بنایا تھا ایک ٹینٹ لگایا تھا اور اس کے پیڑ کے اوپر ایک مچان بنائی تھی کیونکہ اب یہ پیڑوں کے اوپر ہی رہنے لگا تھا یہ جب نیچے اپنی مچان پر آتا ہے اور جو چولہ اس نے بنایا ہوا تھا جیسے کی ہمیشہ سے یہ بناتا تھا اس کے اندر لکڑیاں ڈال کر پانی کو گرم کرتا ہے کافی پینے کے لیے نیچے جھکا جب فوک مارتا ہے ایک زورتار ایمپیکٹ اس کے سر کے پیچھے ہوا اور یہ دور جا کر گرتا ہے لیکن شروع میں جب اس کے اوپر اس باگین حملہ کرنے کی کوشش کی تھی جب یہ اپنی رائیفل کو چھوڑ گیا تھا چولے کے پاس تب سے اس نے ایک چیز پلے باندھ لی تھی کہ رائیفل کو اپنے سے الگ نہیں کرنا اس نے رائیفل کو گلے میں ڈالا ہوا تھا کروس کر کے جیسے ہی ایمپیکٹ ہوتا ہے یہ دور جا کر گرتا ہے یہ کسی پرکار سے اپنی رائیفل کو اتار کر پوائنٹ آٹ کرتا ہے دوستو جس نے اس کے پیچھے سمبلا کیا تھا وہ سامنے ہی کھڑا ایک لیپرڈ تھا ایک بگ سائز کا لیپرڈ یہ جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے وہ اسے دیکھتا ہے یہ اس بندو کا ٹریگر کھینچ دیتا ہے اور لیپرڈ وہیں کا وہیں دم توڑ دیتا ہے اس گن کی آواز سے جو یہ یہ فائر ہوا تھا جو پڑوس میں ہی بلکل جڑ میں ایک گاؤں تھا جو کی رامنگر گاؤں تھا رامنگر گاؤں گاؤں بھی کیا تھا مہدر دو دین جوانپڑیاں ہی تھی وہاں کے کسان جو لکڑیاں چننے کے لیے جنگل میں آئے ہوئے تھے انہوں نے جب یہ فائر کی آواز سنی یہ وہیں پر پہنچے انہوں نے دیکھا کہ ایک انگریز سپاہی ایک دم بھرے طریقے سے لہو لوہان ہے خون مانو اس کے پیچھے والے سر سے ریسے جا رہا ہے وہ فٹا فٹ سے اس کے سر کو اچھے طریقے سے بانتے ہیں اس سے جب پوچھا جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے تب ہی یہ لوگ آسفن کو اپنے گاؤں لے آتے ہیں اس کی انیشل ملنم پٹی کی جاتی ہے کچھ دیسی دمائے لگائی جاتی ہیں اور سندیسہ بجوانے کے لیے تین چار لوگوں کا جتھا ان چونکیوں پر چلا جاتا ہے دو تین دن کے بعد جب آسفن کو ریسکیو کیا جاتا ہے اور اسے ملیٹری اسپتال کے اندر بھرتی کرایا جاتا ہے جو کی مراد آباد کے پاس تھا وہاں پر بیس دن آسفن کا حلاج چلتا ہے ان بیس دنوں میں اس نے وہ سب کچھ لکھ دیا تھا اپنی اس ٹائری میں جو اسے لکھنا تھا اکیس میں دن آسفن اپنی انجریز کے قارن مر جاتا ہے اس کی مردی ہو جاتی ہے جتنی بھی فائنڈنگز تھی آسفن کی اور جو ان کی ڈائریز تھی جن میں انہوں نے سب کچھ لکھا ہوا تھا وہ سب کی سب انجینئر ریپلی کو بچوا دی جاتی ہیں انجینئر ریپلی جو کی ہیڈ انجینئر تھے جن کی کانورسیشن میں نے سب سے پہلے اپیسوڈ میں سب سے پہلے سین میں سنائی تھی ان ریپلی کے پاس جب یہ سارا ڈیٹا پہنچتا ہے تو سب سے پہلے تو فٹکار لگائی جاتی ہے جنرل کلاک کو کہ ان کی وجہ سے کیا کچھ ہوا لیکن اس ٹائری میں سب کچھ سپسٹ لکھا ہوا تھا آسفن نے انہوں نے لکھ دیا تھا کہ جس جگہ مجھ پر حملہ ہوا اس سے آگے ریلوے لائن کو لے جانا نام ممکن ہے اگر اس سے آگے ریلوے لائن جائے گی تو نہ جانے کتنی ماتیں ہوں گی کیونکہ یہ جنگل کسی کا سگا نہیں ہے اس کے اندر بہت بیانکر بیانکر آدم گھور بہت بڑے بڑے باگ لیپرز اور جانے کتنے ہی انکنت جانور ہیں جو کی انسانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے ابھی تک بھی اتنی مردی ہو چکی ہیں آگے اور بھی زیادہ ہوں گی اسی لیے اسی جگہ تک جہاں پر مجھے اس لیپرڈ نے مارا یہ ایک آخری پوائنٹ ہوگا جہاں تک ٹرین جائے گی اور دوستو اتحاس کوا ہے اس چیز کا رام نگر کا جو ریلوے سٹیشن ہے اس کے آگے ریلوے لائن ہی نہیں ہے آخری سٹیشن بنا دیا گیا رام نگر کو جو کی جم کوربیٹ سے ماتر دس گیارہ کلومیٹر پہلے ہی ہے وہیں تک ٹرین جاتی ہے یہ جو آسوین تھے انہوں نے سب کچھ ساف ساف لکھ دیا تھا 1906 کے اندر کاشیپور تک اور کاشیپور کے بعد رام نگر تک 1907 میں پہلی ٹرین چلی تھی 1907 میں دوستو اور یہ فائنڈنگز ہوئی تھی 1902 1903 میں لیکن آسوین کے لکھنے کے بعد رام نگر سے آگے کوئی بھی ٹرین نہیں چلائی گئی آخری سٹیشن رام نگر کو بنا دیا گیا جو کی آج بھی اس چیز کا قواہ ہے کیونکہ اس سمیہ جو جنگل تھے وہ اتنے بیانک تھے کہ ایک کلومیٹر چلنا بھی انسان کے لیے جان لے با تھا دوستو یہ جو فائنڈنگز ہم نے کی ہیں یہ جو ریسرچ اس میں ہم نے آپ کو سنائی ہے اگر آپ کو یہ بہت انٹرسٹنگ لگی اور آپ کو اس ریسرچ نے اندر تک چھوا ہے آپ کے دل کو چھوا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اس کو ویقت کیجئے آپ کمنٹس کیجئے دوستو one like one comment کیا ہم 500 کمنٹس کے آنکڑے کو اس بہترین کہانی کے انتیم بھاگ میں چھویں گے آج یہ انتیم بھاگ تھا دوستو تو میں چاہتا ہوں اس انتیم بھاگ کے نیچے اس بہترین ریسرچ کو شردہنج لی دینے کے لیے 500 کمنٹس کیا آپ دیں گے اپنے بھائی کو ایسی بہت ساری ریسرچز بہت ساری کھوجیں بہت سارے قصے بہت ساری کہانیاں میں آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا دوستو کیونکہ میں آپ سب سے پیار کرتا ہوں آپ کی رات شب ہو گوٹ نائٹ شبہ خیر اور شب راتری